میں نے اس کے پاس اگر کہا اللہ کے بندے ادھر لو حدیث رسول سن رہے ہیں تو ادھر کیوں بیٹھا ہوا؟ تو جا کر وہ حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، سر لو تھر لو عوال لگائیں وہ جو مچمہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ رزاق کے عبد سے سن رہا کس سے سن رہا تھا؟ امام عبدالرزاق سے کہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں میں بندوں سے نہیں سنتا، کچھا پھر کل میں ڈریک را فولو سنتا خضر علیہ السلام نے کہا کر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا غور سے دیکھا اور کہہ لگا کہ فلاسط صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام ہو تو خضر کہہ لگے میں سمجھ گیا اللہ کے باز اولیاء اللہ اتنے بلند مرتبے والے ہیں میں ان کو نہیں جانتا اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے لفا پوچائے اب سوچئے جو اللہ اور اس کے رسول کی طریقے کو اور اجمائے امت کے طریقے کو ان کے خاص خاص حصول کو چھوڑ کر ڈریکٹی یہ دعویٰ کرے کہ میں مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں نبیوں کی حاجت نہیں یہ ریشہ دیلور پہندی لیکن اللہ بولی پوچھ لگنا یہ عقیدہ مراہی کا ہے یا نہیں تو علماء جیوبند کا یہ عقیدہ ہے ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائی ہوگی علماء جیوبند ابن عربی اور بایسی گستانی کے پیروکار ہیں ابن عربی بھی رسولوں سے آزاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب فصوص الحکم کے غرض اپنی کتاب یہی فصوص الحکم اس میں بارہ ابن عربی کہتا ہے صفحہ سیونٹی نائن پر کہ پس اس میں وہی القا کرتا ہوں جو میری طرف القا کیا گیا اس کتاب مستور میں میں وہی وارد کرتا ہوں جو مجھ پر وارد ہوا میں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں لیکن وارد ہوں صفحہ ستاسی میں لکھتا ہے پس میں نے اس قدر اس کتاب کی حکمتوں سے اتصار کیا جس قدر لوہے محفوظ میں ثابت تھا جتنا وہے محفوظ میں لکھا تھا وہ ساہ دے کر میں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا اور میں اس قدر دامین حکم کی جتنا مجھ سے بیان کیا گیا اور محدود بیان پر میں ٹھہر گیا اور اگر اب میں اس میں پڑھانا چاہوں تو مجھ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ بارگاہ رب العزت نے اس سے منا کیا ہے وہ اس سے معنی ہے میں نے جو کچھ لکھا ہے عرش سے دے کر لکھا ہے میں اس میں ایک علاوہ زیادہ بھی نہیں کر سکتا کم بھی نہیں کر سکتا تو نوزباللہ یہ بھی قرآن ہوا نا پھر یہ ابن عربی کیا گیا با یسید گستانی شریعت اسلامیہ پر مزاد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں حضرہ سنویے کہتے ہیں تم نے اپنا علم فوج شدہ مزرگوں سے لیا ہے کیونکہ حدیث محدث بیان کرتا ہے جس نے بیان کی وہ بھی مر گیا اس کا استاد بھی مر گیا صحابی بھی مر گیا صحابی بھی ہوتو گے اللہ کی نبی بھی ہوتو گے کہا تمہارا جو سارا علم ہے وہ مردوں سے ہے اور ہم صوفیہ کا جتنا علم ہے وہ زندوں سے ہے کہا کیسے کہا میں جب حدیث دیان کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا امام بخاری نے حالی بن مدیجے سے سونی نہیں میں یہ کہتا ہوں میرے دن نے میرے اللہ سے سونی ریکٹ راب میں یا نبیوں کی حاجت اور حدیثوں کی حاجت نہیں تم کہتے ہو فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی وہ کہا ہے جب آپ انتہائے مر گیا فلاں نے بیان کی وہ مر گیا فضوحات مکیہ میں لکھتا ہے کہ ہمیں جب بھی حدیث بیان کرنی ہوتی ہمارا دل ہمارے اللہ سے سن لیتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے مگر علماء جو بند پڑھنے پڑھانے کی بجائے عین بیداری میں عین بیداری میں رسول اللہ کی روح سے ملاقات کر کے حدیثیں سنتے ہیں شاہ ولی اللہ اپنی کتاب خوض القبیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر سچ پوچھو تو میں قرآن مجید کا بلا واسطہ ایسے ہی شاگرد ہوں جیسا کہ روحِ بلفتو حضرت رسالت میں آپ کا ویس ہوں شاہ ولی اللہ نے دلت حمیم فِن وَشَوَاتِ نَبِي مَامِ کِتَابِ لِكِرْ جس نے چاریز احادیث جمع کی بلکہ وہ احادیث جو ان کے والد شیخ عبدالرحیم نے رسول اللہ سے سوری کی درمیان ویسے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بھنی صاحب نے کہا میرا جی کرتا ہے میں اللہ کی زیارت کروں ہاں میں اللہ کی زیارت ہو جائے اس نے کہا آج یوں کرنا آج تو فرض عشاء کے پر بغیر سو جانا اس نے کہا تو فرضی بات ہے میں آج سو جاؤ اس نے کہا پیر کی بات ماننا بھی ضروری ہے اس نے فرض نہیں چھوڑے سنتے چھوڑ کے منو سو گیا جب وہ سو گیا تو خواب میں رسول اللہ آگے کہل کے میرے دیرہ کیا بھیگا رہا ہے تو میری سنتے کیوں چھوڑی نیتے میرے دیرہ کیا بھیگا رہا ہے میری سنتے کیوں چھوڑی نے کہا صبح پیر صاحبوں کا پیر جی آج کے ٹوٹکے میں میں نے عدد عمل دیا تھا میں نے فرض نہیں چھوڑ رہا ہے سنتے چھوڑ دیتی تو رسول اللہ میرے خاملے آگئے کہ میں نے زبا کیا بھی آ رہا ہے میری سنتے کیوں چھوڑی کہا بے بہت ہوں اگر تُو فرض چھوڑ دیتا تو پھر وی ہوتا جب تُو چاہتا تھا یعنی اللہ ترے خاملے آگئے گا میرے ورز دیو اچھا میری سنتے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلِلَّهِ وَاِنَّا اِلِكْوَانَ جَوْا تو اِن صوبیہ کا قیدہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث کی حادث نہیں جب ضرورت ہوتی ہے ہم بریک حالتِ بیداری میں اللہ کے رسول کے حدیث دیتے ہیں رولانا جوان نے یہ دعویٰ دی کیا کہ عائم بیداری کی حالت میں غیبی معاملات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں انہوں نے اس کا نام مکاشفہ رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے یہ آخری مسئلہ بیان کر کے باقی میرا موجود تو بھی آدھا باقی ہے شیخ نے ایک گھنٹے کی پبندی لگا دی ایک گھنٹے میں سب کچھ کرنا پڑے گا پہلے باتاتے تو میں شاکر مارتا لیکن خیر یا زندہ صحبت باقی تبلیغی جماعت کے امیر مولونا زگریہ صاحب کے ذاتی روزناوچے میں سے ان کے مرید محمد اتبار نے چالیس مکاشفہ بحجد القلوب کے نام سے جمع کیے ہیں ان میں سے ایک دعا کو سناتا ہوں اور یہ بحجد القلوب کتاب اس فقیر کے پاس موجود ہے جو دیکھنا چاہے اس کو دکھا سکتا ہوں پہلا مکاشفہ سنیئے چار رجب تیرا سوٹھان میں بروز جو میں رضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالحائی سے مکاشفے میں اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس چلے گی نا لیکن کہتا ہی ہمارا رابطہ ابھی تک بلیوکر کے دریئے ہے جو ضرورت ہوتی ہے نبی کو کہتے ہیں نبی ہمارے پاس آجاتے میں بتا دیتے ہیں مکاشفہ میں فرمایا کہ ذکریہ کی خدمت کرتے رہو اللہ کے نبی نے عبدالحائی سے کہا ذکریہ کی خدمت کرتے رہو اس کی خدمت میری ہی خدمت ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر میں اس کے حجرے میں آتا جاتا رہنا ہوں جب عثمان ریاست بند تھے تو نبی کیوں نہیں آئے جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی کیوں نہیں آئے جب علی اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم دس سفر چودہ سو ہجری آج دوپہر حضور اکتس مدرسہ علوم شرعیہ کے کمرے میں جو ضبرہ حضرت مولانا سکریہ صاحب کی حیشگاہ کی آنگاہ کی اس میں آئے اور لوگوں سے کہا میں انہیں یعنی شیخ سکریہ کو زہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا نبی زہر کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا سکریہ کے کمرے میں اینڈیا پہنچ رہے ہیں میں نے ایک جگہ پر کہا تھا تمہارا کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بچہ حضرت سے کی طرح دیکھو نا بے نمازی ہوں تو استاد آکھر اس کو سپڑھتا اس کی دنڈے بھار کے اٹھا تھا چلو اٹھ نماز پڑھ بے نماز وہ اپنے دوستوں کے اٹھانے پر نہیں اٹھا استاد آکھر دنڈے بھار کے اٹھا کے مسئلے کے جاتا ہے میں نے یہ اس کو نماز پڑھا لے کے لیے 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 اٹھ نماز پڑھا لے دو ہم در ٹائم ہو گئے تیس طریقے ہیں کہا نبی اس کمرے میں آئے اور کہا میں تمہارے شیخ ذکریہ کو نماز پڑھا رہے آیا ہوں تیسالوں مقاشوہ تیس رجل چوتہ سو ہجری باز رشاہ عزیز حمد الحفیظ میں سلام و سلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ ذکریہ کی طرف سے حضور سے عرص کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے اس کے لیے دعا فرمائے تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کونسا کام ہو سکتا ہے پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو پکا ہے انشاءاللہ کہیں نہیں گیا اور اس کے بعد بہت فقار سے فرمایا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا احتمال رہنا ہے انشاءاللہ میں اتنے آسا صلیف فیصل آباد میں موجود رہا ہوں اللہ لِللہ وِلّہ اللہ وِلّہ اللہ اللہ وِلّہ اللہ وِلّہ اللہ وِلّہ اللہ وِلّہ اللہ و Someone وفاโرح کے بعد کسی صحابی تامی اور امام نے رسول اللہ حسلم سے بیداریم ملاقات کا نامہ نہیں کیا اس لیے یہ علماء جیوبد منحج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراف صوبیہ کے منحج پر چل رہے ہیں اہلِ توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے یاد کر لیجئے یاد کر لیجئے جو لوگ جو لوگ فوت ہوگے اللہ کے پاس چلے گے اللہ کی چندتوں میں چلے گے اللہ کے پاس پہنچ گئے وہ دنیا میں واپس شہیدوں نے مل کر کہا تھا اے اللہ ہماری روح کو تمہارا ہمارے جسم میں ڈال دے ہم پھر پھر دنیا میں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو کر وہ شہانت والا مدد دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو مالک میں فرمائے یہ تو میرا حصول ہے جو یہاں آجائے وہ واپس یہ کس کا حصول ہے اللہ جو آجائے وہ واپس سورة یاسین میں شہید کا قصہ ہے نا جس نے کہا بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجْعَلَنِي بِلَ الْمُکْرَمِينَ اے کاش ملکم تو پتہ لنگ جائے اللہ نے سارا کچھ مات کر دیا قرآن کا فیصلہ حدیث کا فیصلہ مالک کا فیصلہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا مولانا تعالی جمیل صاحب کی آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں رات ہی میں ان کی ایک سیڈی سن رہا جس لو کہتے ہیں ایک جن کے دوران ایک صاحب گرفتار ہوگے کافر ہوگے تھا گرفتار ہوگے وہ جیل سے بھاگے تین دن سے مسلسل مسلسل بھاگ رہتے اچانک ان کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازہ کھڑ کر لیم مارے آگیا میں تو جیل سے لکھا کہ بھاگا تھا یہ سپائی مجھے پکڑنے کے لیے آگے پیچھے مر کر ابھی پیچھے مرے نہیں ان کا نام لے کر پیچھے گھوڑ سوار میں اوازلے اسے کر لو یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں جب پیچھے مر کر دیکھا تو وہ ساتھی جو مارکی کے اندر شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھے اور گھوڑے گھوڑاتے ہوئے آ رہے تھے میں نے کہا تم تو مارے گئے تھے تم تو شہید ہو گئے تھے تم تو قتل ہو گئے تھے تم کہاں تم کہاں آگے تم تو مارے گئے قتل ہو گئے شہید ہو گئے مادرہ قتل ہو گیا اب گھوڑوں پہ کہت تجھے نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمد اللہ رہ موت ہوئے ہیں اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر پھینیا جاؤ جنازہ پڑکی آؤ صبح بھی جنازہ پڑھنا ہے ہم نے جاڑا ہے کہ نہیں جاڑا کرنا جاڑا ہے ہم نے چکتے پوڑے پہ بایا اگلے ہی لمحے موٹا مارکے نیچے پھیکا ہم نے گھوڑی تو اپنے گھر میں جناہا تھا مسلمانوں کے روم کے راپے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں تیسری راہ کے ہم کو روم میں چلتے ہوئے ان کے آٹھ ساتھی قتل ہو چکے تھے یہ نومیں بچ گئے تھے یہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں پھر پیشے سے گھوڑے کے چاپوں کی آواز آئی سمجھنے لگے کہ بچ میں تو پکڑا گیا میرے پیشے آئے پکڑنے والے پیشے جو مر کے دیکھا ایک نے آواز دیا حدیب یہ میرا نام کیسے جانتا ہے حدیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے دوروں کے سوا حدیب ہاں ہاں سمیں خبر ہے کیا ہوا ہے سا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہدات ہوتا ہے اس کا جنادہ پر ہو جاتے ہیں ہم سب وہاں آ رہے ہیں تمہیں گھر جانا ہے یہ روم میں گھر جانا ہے کہ ہاں ہنازم نہیں ہاتھ پکڑا وہ اردہ کھنی اور مجھے پیچھے دھوڑے کر بٹھایا اور اس کے گھوڑا اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقتن اس نے مجھے زور سے تہنی ماری اور میں جو اُلٹ کے گرا تو گھر کے درازے کے سامنے پڑا عراق روم سے عراق لوگوں آخری بات آخری بات جس طرح اندھیر ڈرائیور جو پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے آپ جانے کے لیے دیار نہیں ہوتے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی سے لڑائی میں کسی سے زندی اختلاف میں جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شرک شہید کرتا ہے جس کے دامن بھی عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاستیں ہیں وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جو آئیس نے اندلیز دینے والے دیتے کیا آپ نے نہیں ماننا ہر نیک اور بد کے پیچھے فاسق اور فاجر کی پیچھے نماز جائے ہم نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے اس روایت کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو یہاں نیک اور بد مراد ہے حاجی اور زانی مراد ہے مجھلے پر بیدتی مراد نہیں ہے قادی حضرت عثمان رضی اللہ رضی اللہ علیہ آپ نے کہا مانا حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا بنوائیوں کے بارے میں یہ نماز پڑھا ہے تو کہا نماز ایک اچھا کام ہے جب کوئی کرے تو ان کے پیچھے پڑھ لو لیکن یاد کر لیجئے وہ بنوائی خلیفہ المسلمین پر خروج کر کے باغی تو سیر لیکن ان میں کوئی بھی صوفی نہیں تھا بدعقیدہ نہیں تھا محضت و مجود کا تائم نہیں تھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطا کرنا فرمائے اللہ ہم سندہ رکھے ایمان پر رکھے موت ہے تو اس حال میں دیں اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور ہمارے سینوں میں خیرت توحید تسمندت پاکے مار رہا ہو ہم پیار کریں توحید کریں نفرت کریں توحید کریں رشتے کریں توحید پر رشتے داری ختم کریں توحید دیمونیاتا تمہارا پوتنا تمہارا پیجنا تمہارا پولنا تمہارا بیچونا و لا الہی نتاکی دارتو اکو روکاو لی هادا بستقیو مہاری و لن و لسائر المسلمين بستقیو مہاری امنا بہتر روکاو روکاو روکاو